اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ ناظرین آج سپریم پورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درامت کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب میں انتخابات کا سکیجول جو ہے وہ جاری کر دیا ہے جس کے مطابق پانچ دن بعد یعنی دس اپریل کو پنجاب کے لیے جو رقم جاری کرنی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے وہ ہے اکیس عرب روپے مگر ایسا نہیں لگ رہا ناظرین کے وفاقی حکومت کسی بھی موڈ میں ہے کہ الیکشنز کروائے چونکہ آج جو اہم اجلاس ہوئے جس کے اندر تمام پارلیمانی پارٹی لیڈرز جو تھے وہ وزیر آزم کے ساتھ موجود تھے وہاں پہ وزیر آزم نے ایک اہم اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ کل ہم نیشنل اسیمبلی میں ایک قرارداد پیش کریں گے کیا کہا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ایک قرارداد پہلے ہی پاس ہو چکی ہے اور کل امید ہے کہ انشاءاللہ ایک اور قرارداد ہاؤس میں پیش کی جائے گی اس طرح کا کھلوار پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تو ناظرین اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حکومت کے پاس اب کیا آپشنز ہوں گے اور اس سوالے سے کل ہم نے فاروق ایچ نائک صاحب سے بات کی جو پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے تھے عدالت کے اندر اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یونائٹیڈ گورنمنٹ کا ایک حصہ ہے انہوں نے کیا بتایا آئیے وہ بھی آپ کو دکھا دیکھیں یہ جو ایکٹ کیٹ ایکٹ لے کے آئے پریکٹس اور پروسیجر آف سپریم کونٹ ایکٹ اس کے اندر رائٹ آف اپیل ہی گئی ہے اگر یہ پریزن صاحب نے دس دن کے اندر اندر اس پر سائن نہیں کیے تو یہ جوائنٹ سیشن میں چلے جائے گا جب جوائنٹ سیشن کے اندر بھی جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ اس کو پروف کر دیا پھر ان کے پاس دس تین اور ہیں دس تین اور ہیں بلکم دیس دن اور دس تین کے اندر ہی خاتم ہو جائیں گے اور پری ایکٹر دا پارلیمنٹ بن جائے گا اس کے بعد ان کے پاس یہ کہتے ہیں حکومت کے پاس یہ اپیل کرنے کا حق آ جائے گا اور پھر اس اپیل کو پانچ نئے جگز سنیں گے لارجز بن سنیں گی اور تین سینئر موس جگز یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ پانچ لوگ کون ہوں گے جو سنیں گے اس کے علاوہ پارلیمنٹ لیجسلیکشن بھی کر سکتی ہے کئی کئی انسٹینسز ہیں آئین کے اندر اور قانون کے اندر پارلیمنٹ نے جدوانس کو نلیفائی کیا ہے اگر وہ فرنڈامینٹل رائز کو گولیٹ کر دی ہے ان ساری چیزوں کو پارلیمنٹ کو اور حکومت کو دیکھنا پڑے گا جو وہ مناسب سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں پھر وہی فیصلہ ہوگا تو ناظرین اب حکومت جو ہے اگر اپیل میں چلی جاتی ہے جس طرح کہ فاروق ایچ نائک صاحب بتا رہے تھے جو نیا بل آ رہا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تو پھر پاکستان تحریک انصاف بیک ٹو سکوئر وان ان کے پاس کیا آپشنز ہوں گے یہ ان سے پوچھیں گے ہمارے ساتھ ہیں جناب فواد چودری صاحب تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر ہیں اور سابق وفاقی وزیر اطلاعات ہیں بہت بہت شکریہ فواد صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا آپ نے فاروق ایچ نائک صاحب کی بات سنی آپ خود بھی وکیل ہے تو اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے اور بیس اپریل تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بل پاس ہو جائے گا تو پھر اگر حکومت اپیل میں چلی جائے گی تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس پھر کیا آپشنز ہوں گے دیکھیں مردی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی کوئی سین بات ہے جو کہ حکومت کی طرف سے آئی ہے اور فاروق نائک صاحب چونکہ خود بھی ایک بڑے ایک پاکستان کے بڑے گکلہ میں ان کا شمار ہوتا ہے یہ کہنا کہ ہم مسترد کرتے ہیں اور ہم مانیں گے نہیں اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ صرف بڑکے ہیں اور یہ آپ کی اس پر مرضی نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ ممکن ہے جس طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ بات کہ ایک قانون بنا رہے ہیں جس کے تحت وہ ریٹرسپیکٹیولی رائٹ آف اپیل کریں گے اور پھر حکومت اپیل کر دیں گی یہ ایک ان کا ایک پوائنٹو بیو ہے لیگل پوائنٹو بیو ہے جس کے ایک کمپلیشن میں بہت رکاوٹیں ہائل ہوں گی اور مجھے نہیں پتا کہ صدر صاحب جو ہیں وہ حسبہ ایکٹ کی طرح پہلے اس بل کو سپریم کورٹ میں بھیجیں اور بہتر سمجھیں کہ پہلے سپریم کورٹ اس کے اوپر اپنی لگیلیٹی پہ اپنین دے اور پھر وہ اس کے اوپر قرائے دیں گے یا یہ چیلنج ہوتا ہے تو سپریم کورٹ اس پہ کیسے اس کے اوپر جو ہے وہ ریاکٹ کرے گی تو اگر یہ قانون بن جاتا ہے تو پر ان کے اپاس اپیل کا رائٹ ہے اگر یہ قانون نہیں بنتا تو ان کے بس ریویو کا رائٹ ہے اور میرے خال میں حکومت ریویو میس کو بہت کم ہے ہاں لیکن جو اوپیلیبل ہے انہوں نے وہی کرنا ہے تو میرے خال میں جو حکومت ہے اس کو بجائے یہ کہنے کے ہم مانیں گے نہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے انہیں جو اپنی لیگل آپشنز ہیں وہ لینے چاہیے اچھا جب آپ کہتے ہیں کہ جی لیگل آپشنز لینے چاہیے تو لیگل آپشنز کے تحت اگر یہ واقعی میں اپیل میں چلے جاتے ہیں جو اس وقت فاروق ایچ نائک صاحب بھی اور جو لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپیل میں ہی جاتے ہیں تو اس کے اندر تو فائیو میمبر بینچ بنے گا جس کے اندر اور وہ تین میمبر بینچ جو ہے تین ججز سینئر موس ججز یہ فیصلہ کریں گے کہ اس فائیو میمبر بینچ میں کون ہوگا تو پھر یہ آپ کو ایکسپٹیبل ہوگا یہ جو قانون سازی ہوئی ہے جس کے تحت یہ قانون وجود میں آئے گا آپ کو یہ پورا عمل ایکسپٹیبل ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں مہنی جے اگر قانون بن جاتا ہے اور سپرین کورڈ اس قانون کو رکھتی ہے تو پھر وہ قانون ہے پھر اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آج کی جو صورتحال ہے اس میں اس طرح کا کوئی قانون موجود نہیں ہے اور آج حکومت کی پوزیشن یہ فاروق نائک صاحب کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور اگر یہ قانون بن جاتا ہے تو پھر وہ اپنا اپیل کو کر رائٹ کر لیں گے لیکن آج ظاہر ہے کہ حکومت کے پاس آپشن نہیں ہیں اور پھر آج جس طرح سے الیکشن کمیشن نے اور آج پنجاب حکومت نے درست سمت میں اقدامات اٹھائے ہیں اور انہوں نے الیکشن کے شیڈیول کا اناؤنس کیا ہے پنجاب گورنمنٹ اب جو ہے وہ سیکیورٹی کا پلان دے رہی ہے سو یہ وہ ریکوائرمنٹس ہی جو سپریم پورٹ نے کہا تھا اور اس پر مکمل عمل درامت ہو رہا ہے جو کہ درست سمت میں اقدامات ہیں آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ چودہ مئی کو پنجاب کے اندر انتخابات ہو جائیں گے یا ابھی بھی آپ کوئی بوٹل نیکس چیلنجز دیکھ رہے ہیں چونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے خیر کہنے کہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر جو رقم ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ نہیں دینی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ وہ رقم دے دے گی اور اگر نہیں دیتی تو پھر پاکستان طریقہ انصاف کا کیا لائے مل ہوگا دیکھیں بات یہ ہے مریضے کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کے اندر دو پلرز ہیں جس کے اوپر آئین کھڑا ہے ایک فنڈامنٹل یہ ہے کہ سوبرینٹی بلانگس یہ دو پلرز ہیں جن کے اوپر آئین کھڑا ہے اور اگر آپ یہ کہیں کہ نامزدگیوں کے اوپر حکومتیں چلنی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے تو پھر ہمارا ہمارا آئین انویدین ہی نہیں کرتا ایک ایسی صورتحال کو جس میں نامزدگیوں پر حکومت سوال یہ ہے کہ کیا آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ ریفرنس دائر کریں گے کچھ جج سائیبان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا ہمارا معاملہ نہیں ہے ہم نے پہلے بھی نہیں کیا تھا ہم نے ابھی جو ہے وہ ریفرنس فائل نہیں کیا میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ گجرانوالا بار اسوسییشن نے البتہ کازی فائد جیسا اور جو امین الدین صاحب ہیں ہم کے اوپر ریفرنس فائل کیا جیسے امین الدین صاحب کے اوپر فائل کیا ہم لیکن اس ریفرنس میں پڑھنا نہیں جاتے ہمارے لئے سپریم کورٹ کے سارے ججی مہترم ہیں اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ سپریم کورٹ ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے کہ دو بینچ یا تین بینچ یا سات بینچ یا دس بینچ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل دو سو چوبیس کے تحت اسمبلیاں ٹوٹیں گی نوے دن میں الیکشن ہونے اور یہ الیکشن یہ جو بات ہے اس پہ سپریم کورٹ کا کوئی جاج کام نے آتی ہے خان صاحب کہ چکے ہیں کہ جی میری کوئی بات نہیں ہو رہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو آپ چاہیں گے کہ معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ حل ہوں اور اس کے لئے آپ کیا سمجھ دیں کہ کون سے سٹیپس اٹھانے چاہیے انہیں سے آئیڈیال سیچوئیشن تو یہ ہے کہ مزاکرات جو ہے وہ حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دونوں کے ساتھ ہوں اور ایک ساری پارٹی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کچھ سپیس دیں پاکستان کے جو اس وقت معاشری مسائل ہیں اور ہمارے جو چیلنجز ہیں وہ بہت بڑے اور ان کے لئے پاکستان میں پریٹیکل ٹمپریچر کو نیچے لانے کی ضرورت ہے اور اسی لئے عمران خان نے ہم نے جب ہمارے پاس ابھی امتیاز عالم صاحب تشریف لائے تھے ان کے ساتھ مجیو برمان شامی نکی صاحب آئے تھے اور لاہور آئی پور بھار اسوسییشن آئی تھی اور وہ اے پی سی کرانا چاہ رہے ہیں ہم نے کہا جی بالکل آپ آئیں اور آپ کرائیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ اگر پلٹیکل ٹمپریچر کو اتنا اوپر رکھنا ہمیں ہمیں سوٹ نہیں کرتا پاکستان کو سوٹ نہیں کرتا مگر خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ خود سے وہ اے پی سی میں شامل ہوں گے یا کہ اپنے ریپریزنٹیوز بھیجیں گے وہ تو دیکھو نا وہ تو ایک کہلے کہ ایک ایڈیمنٹ کی بات ہے ہم پارٹی پی ٹی آئی وہ شامل ہونے کو تیار ہے اور ہم ہم حمایت کرتے ہیں امتیاز علم صاحب کی انیشیٹیو کی اور ہم اس میں شامل ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ ہم الیکشن کے بغیر ہی اکومت کرتے جائیں گے یہ کیسے ہو سکتا یہ جو فاروق نایٹ صاحب بات کر رہے ہیں وہ لیگل بات کر رہے ہیں لیکن مریم نوال یہ نہیں کر رہی مریم نوال چاہتی ہیں جس زرداری صاحب نے یوسف رضا گدانی کو ڈسک والی فائ کر آیا تھا کیونکہ وہ اپنے پاؤں سے بڑے ہو گئے تھے تو انہوں نے ان کو ڈسک والی فائ کر آیا بڑی میند سے اب مریم نوال شباز شریف کو ڈسک والی فائ کرانا چاہتی ہیں اور وہ چاہتی جو بیانات دی ہیں ان کا اشارہ کسی اور طرف ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو سابق جنرل فیض کے جو جتے بھی کرونیز ہیں وہ ایک طرح سے پاکستان طریقے انصاف کی مدد کر رہے ہیں اور ابھی تک ان کی جو لگسی ہے وہ قائم ہے انہوں نے کیا کہا پہلے آپ کو سنا دیتے آج بھی وہ نیوٹرل کھیل رہے تھے وہ اپنا خان کے لیے سازش پکا رہے تھے جیلوں میں اس لیے تھے کیونکہ آپ کا نظام عدل اس وقت جنرل فیض کی مٹھی میں تھا جنرل فیض دھمکاتا تھا دراتا تھا ججز کو ان کی ویڈیوز دکھاتا تھا اور اپنی من پسند فیصلے لیتا تھا وہ تب بھی سہولت کار تھا وہ آج بھی سہولت کار ابھی سہولت کار عدلیہ میں بیٹھے ہوئے تم بھی جانتے ہو کہ تم مجرم ہو یہ جوڈشری بھی جانتی ہے کہ تم مجرم فواد چودر صاحب آپ نے سن لیا مریم نواز صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی پلیئر ہیں یہ تو ان کی بات بتا نہیں مجھے نہیں بتا میں کیوں وقت یا اتنا کچھ الانے کے اوپر دیکھیں ایشو ٹھیک ہے زرداری نواز شریف اور فضل الرحمان یہ تین لوگ فیصلے کرتے ہیں مریم اور بلابل بچارے ان کی وہ نہیں اعقاد نہیں ہے نہ ہی ان کی اپنی پارٹیز میں ان کو ظاہر پتہ ہی نہیں ہے اور اس وقت جو اسٹابیشمنٹ آپ کے خیال میں ریمننٹس نہیں ہیں ابھی تک جنرل فیض کے کہیں بھی مکمل طور پر جو جنرل فیض ہے ان کا اثر ختم ہو گیا ہوتی کچھ نہیں ریٹائرمنٹ کے بعد کسی کچھ نہیں ہوتا وہ تو یہ کچھ لوگ جن لوگوں کو فوج کی سمجھ نہیں ہے وہ ایسی بات کرتے فوج میں ایسے ہوتے ہی نہیں ہے فوج میں جب ریٹائر ہوگے تو ریٹائر ہوگے بڑے بڑے تگڑے جنرل فیض صاحب تو اتنے مشرف صاحب تگڑے تھے اور جنرل احسان صاحب تھے جنرل اختر عبد الرحمان صاحب آپ کے اپنے کچھ لوگ اس وقت لا پتا ہیں ہماری اداد و شمار کے مطابق جو ہم نے اپنی کی ہے ریسرچ اس کے مطابق آپ کے پانچ لوگ جو ہیں سوشل میڈیا سے منسلک وہ اس وقت لا پتا ہیں مشوانی صاحب جو ہیں وہ واپس آ چکے ہیں انہوں نے آپ کو کچھ بتایا ہے کہ وہ کہاں گئے تھے اور کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی ایف آئی آر لوج کرے گی اس حوالے سے کہ جو ان کے کارکون اس وقت لا پتا ہیں ہم نے تو جو ایف آئی آر ریلیونٹ جگہوں کے اوپر وہ تو ہوگی ہوئی ہے لیکن یہ انفورچنیٹ ہے کہ اس طرح سے مینل سٹریم سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور ان کو غائب کیا جا رہا ہے یہ پاکستان میں کبھی اس سے پہلے اس طرح سے لاہور میں اسلام آباد میں نہیں ہوا آپ کے دورے حکومت میں ہوتا رہا ہے فواد صاحب آپ کو اچھی طرح بتا ہے ہمارے دورے حکومت میں کوئی اس طرح سے غائب نہیں ہوا نہ ہی کبھی کوئی ماتیولا جان کو کیمروں کے سامنے اٹھایا گیا تھا آپ کو اچھی طرح معلوم ہے آپ بتائیں آپ کی حکومت نہیں ہم نے تو پریس کانفرنس گر نہیں کہا تھا نہیں حکومت نہیں ہے تو میں ہوتی تو میں بتا دیکھیں بات یہ اس طرح propaganda پہ نہ کیا کریں کسی ہمارے وزیر نے پریس کانفرنس نہیں کی اور اس سینے پہ ہاتھ مار کے فخر نہیں کیا کہ ہم نے اٹھایا ہے جو ٹیررزم کیس جو ہیں پندرہ ٹیرزم کیس ہوگئے کترے کیس ہوئے نواز پہ ٹیرزم کے یا مریم نواز پہ ٹیرزم کے سو آپ اس پاکستان طریقے انصاف بلخصوص ان کے لئے کیا کرے گی چونکہ ایف آئی آر جہاں تک لوج کرنے کی بات ہے کئی کیس نہیں ہوئی کیا پارٹی پریشر ڈالے گی آپ کیا ایکسپیکٹ نہیں ہم تو کھڑے ہیں فیملیز کے ساتھ ہم تو فیملیز کے ساتھ پوری طرح کھڑے ہیں ہم نے ان کے ساتھ جو ممکن ہے آواز اٹھائی جا رہی ہے ابھی انٹرنیشنل کنسرن اس کے اوپر اتنا زیادہ آ گیا ہے آج دو امریکن سینیٹرز نے رات کو پی ایم سے بات کی ہے اس کے بعد ایوکی کا کنسرن ہے اور یہ لوگ اس وقت حکومت افر ایے کو یوز کر لوگوں کو اٹھا رہی ہے ان کو تو اکلی نہیں ہے پورے دنیا میں پاکستان کو انہوں نے مزاق بنا ریا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ اس کندر ملویس ہے حکومت اٹھا رہی چونکہ ان کے وکیر ہمارے شوہ پہ آکے کہہ گئے کہ نا پولیس کے پاس پاس ہے دیکھیں وہ تو کریڈٹ لیتے ہیں حکومت والے کہ ہم نے کیا تو یہ جو ذمہ دار ہے وہ ہی ذمہ دار ہوگا باقی وہ بتا دیں اگر 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 انہوں نے اٹھایا اشارہ امران خان صاحب نے اسی طرف کیا میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن ذمہ داری تو فیٹل انٹیئر منسٹر کی بنتی ہے وہ آ کے بتائے کہ اٹھایا ہے اور ریکارڈنگ لی بتائے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جناب فواد چودری صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے کیا آپشنز ہوں گے فواد چودری صاحب سے تفصیلی بات ہوئی ابھی ایک وقفہ لیتے وقفے کے بعد ہم رخ کرتے خیبر پختون خواہ کا کیونکہ وہاں پہ ایک سلسلہ جاری ہوا ہے حالی میں جہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اقلیت جو ہیں وہ نشانہ بنی ہیں دہشت گردی کا اور پھر سے ایک بار دہشت بارود کی بو آنے لگی ہے رمضان کے مہینے میں پشاور اقلیتوں کے لیے خون کی وادی بن گیا ہے پاکستان میں بلخصوص خیبر پختون خواہ میں اقلیتوں پر حملے تسلسل سے ہو رہے ہیں 31 مارچ کو ساڑھے تین بجے دیر کالونی پشاور کے علاقے دیال سنگھ کو ان کے جنرل سٹور کے اندر قتل کر دیا گیا پولیس کے مطابق حملہ آور واردات کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے پولیس نے دہشتگردی اور قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درش کر لیا ہے پولیس ٹارگٹ کلنگ اور بتا وصولی کے امکانات پر بھی تفتیش کر رہی ہے سکھ کمیونٹی کے مطابق دیال سنگھ کا تعلق ایک غریب فیملی میں سے تھا تین بچوں کا باب دیال سنگھ خاندان کا واحد کفیل تھا اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کے حوالے سے متضاد اطلاعات سامنے آرہی ہیں جبکہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کی وجہ سے پچاس فیصد سکھ کمیونٹی کے افراد پشاور سے ہچرت کر پنجاب جا چکے ہیں میڈیا ریپورٹس کی مطابق پچھلے سات سال کے دوران خیبر پختو خاند سکھ پرادری میں قتل کا یہ ساتھوہ واقعہ ہے 22 اپرل 2016 کو رکنے سبائی اسمبلی سورن سنگھ کو قتل کیا گیا 29 میں 2018 کو سکھ رہنما سردار چرنجیت سنگھ کو پشاور میں ان کی دکان کے اندر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا جبکہ 30 ستمبر 2021 کو حکیم سردار ستنام سنگھ کو بھی چار سدہ روڈ پر ان کی دکان کے اندر فائرنگ کر کے حلاق کیا گیا اور میں 2022 میں پشاور کے علاقے سربند میں فائرنگ سے دو سکھ تاجر کلجیت سنگھ اور رجیت سنگھ حلاق ہوئے پچھلے سال حلاق ہونے دو سکھ کلجیت سنگھ اور رجیت سنگھ کے قتل کی ذمہ داری دائش نے قبول کی تھی جس کے ملزمان کو بعد میں پولیس نے گھر کے قریب نام موٹر سائیکل سوار نے فائرنگ کر کے انہیں قتل کر دیا کاشی مسی کے قتل ہی اب تک کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی اب سوال یہ ہے کہ خیبر پختون خواہ میں اقلیت کو ٹارگٹ کلنگ کیوں کیا رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بیریسٹر فیروز جمال شاہ کاکا خیل خیبر پختون خواہ میں نگران وزیر اطلاع تو اقلیتی امور ہیں اور رنجیت سنگھ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے جن کا تعلق سکھ کمیونٹی سے ہے اور جی یو آئی فے کے سابق ایم پی ہیں آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے بیریسٹر فیروز جمال شاہ کاکا خیل صاحب یہ ہمیں بتائیے یہ جو دو اس وقت قتل ہوئے ہیں پشاور کے اندر ایک مسیحی برادری کا ایک سکھ برادری کا دیال سنگھ صاحب کا ان دونوں کے جو موڈرس اپرنڈا ہیں تفتیش میں ابھی تک کیا نکلا ہے کیا یہ ایک ہی گروہ ہے جس نے سکھ کمیونٹی کو بھی ٹارگٹ بنایا ہوا ہے اور مسیحی برادری کو بھی ٹارگٹ بنایا ہوا ہے رمضان کے مہینے میں کتل کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں کم داموں میں مسلمانوں کو راشن بیچ رہے تھے کیا یہ ایک وجہ ہو سکتی بلکل یہ جو دیال سنگھ کی آپ بات کر رہے ہیں جو سکھ کمیونٹی کا تھا تو وہ دیفنیٹلی ان کی کوئی شاپ تھی وہاں پہ اور وہ جو ہے اپنا طرف سے کوشش کرتے تھے جتنا وہ ہمارے ساتھ وہ کرے جہاں تک انویسٹیگیشن کی بات ہے تو ابھی پولیس کے ساتھ میری کل بھی آجی صاحب سے بات ہوئی تھی تو انویسٹیگیشن اس ٹل ان پراؤگریس اور وہ کہہ رہے تھے کہ ایک آتھ دن میں ہم اس پہ پہنچیں گے ابھی انہیں وہاں سے جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں اس کی فورنز کو کر رہے وہ دیکھ رہے کہ اس میں کیا ان کو آ رہی ہیں جو موبائل فون ہے اس کی اوپر وہ کام کر رہے اور وہ ایک پیٹرن وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ موٹف کیا ہو سکتا ہے ایک دیال سنگھ کا واقعہ ہے یہاں پہ اور ایک کاشی مسیح ہے ہماری جو کرسچن کمیونٹی کے ہیں تو وہ بھی ایک چھوٹے متوینی اس طرح کام کرتے تھے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ جی بلکل ہم نے رپورٹ میں دکھائی کہ ان کو بھی مارا گیا تو کیا یہ ایک ہی گروہ ہے جو یہ وارداتے کر رہے چونکہ یہ کہا جا رہا کہ تیس کالیبر ویپن برامد ہو ہے جائی وقوا سے دونوں کیسز کے اندر کاشیف مسیح کے کیس کے اندر بھی یہ ایک ہی گروہ ہے کبل اس وقت ہوگا ایک آت دن میں یہ پیٹن کا ہے موٹی جو ہے تو جان نی یہ ہی کوشش کر رہے کہ اب پری جج اس کو کر ایک آت دن میں انیویسٹیگیشن ہو جائی گی تو پری جج کر نا پیر آن پارٹ اوپ انیویسٹیگیشن کو جو میڈیا ریپورٹس آئی تھی بیاریسٹر صاحب یہ کچھ میڈیا ریپورٹس بھی آئی تھی کہ دائش نے اس کی ذمہ داری دیال سنگھ کے قتل کی ذمہ داری قبول کی ہے کیا آپ کے پاس کوئی ایسی انفرمیشن ہے نہیں میرے پاس ایسی کوئی انفرمیشن ابھی تک نہیں آئی ہے اور نہ کسی نے اس کو اون کی ہے اور نائی اور حکومت کی طرف سے ہم نے ان کو پانچ پانچ لاک روپے جو ہیں وہ بھی گورنمنٹ نے دیال سنگھ کو بھی اور کاشی مسی دونوں کے فیملیز کو بھی اناؤنس کی ہے اور ایک دن میں چیم میرز صاحب سے ان کے جو لوائکی نے اناؤنس کی کالیا پرسو سی ایم کے ساتھ یہ ملاقات کریں گے ان کے جو فیملیز انشاء اللہ اور ان کو جو پیسے دے دیے جائے گی ٹھیک ٹھیک رنجیت سنگھ صاحب آپ کی جانے باؤں گی آپ نے بیرسٹر صاحب کی بات سنی اور انہوں نے کہا اب قبل وقت ہوگا سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دیکھی جاری مگر پچھلے سال بھی دو ازار بائیس مائی کے اندر بھی دو سکھ میں چھپی نہیں ہے کہ اس وقت جو کچھ عرصے سے جبکہ ابھی نگران سیٹ اپ آگئے اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اس ملک کے اندر بھی تو جس وقت ہم بھی کسی حکومت کا اپوزیشن میں رہتے ہوئے کسی حکومت کا حصہ تھے لیکن اس ٹائم سے لے کے ابھی تک بہت سارے اقلیتوں کو ٹارگیٹ کیا گیا لیکن ہمیں انتہائی دکھ اور افسوس ہے کہ اس وقت پولیس ڈپارٹمنٹ نے بتایا بھی میری آئی جی صاحب سے ملاقات ہوئی جو اس سے پہلے ہمارے صاحب کا آئی جی صاحب تھے انہوں نے تمام ڈیٹیلز مجھے بتائیں کہ ہم کیا گیا افسوس کی بات یہ ہے میں اس وقت بھی اسیمبلی فلور پہ یہی پکارتا رہا کہ اقلیتوں کو تحفظ دینا ہماری اس گورنمنٹ کا کام ہے لیکن افسوس کی بات اتنے سارے واقعات ہو جانے کے بعد بھی آج بھی چاہے وہ آج نگران سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے یا کسی حکومت کا حصہ ہو لیکن ایک ہی دن کی اندر اگر پاکستان کے اس حصے کو لے دوسرے صوبے کی بات کرے تو ہاں ڈاکٹر بیربل کو بیمانہ قتل کیا گیا اگر ہم یہاں سوکر پر مختون خواہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے سکھ کمیونٹی سکتی رنجیت صاحب سکتی رنجیت سکتی 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 میں اسیمبلی فلور پہ تھا تو میں مطالبہ کیا تھا اس سے پہلے بہت سارے ایسے واقعات بھی ہوئے جس میں ہمیشہ کہتا رہا کہ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے ان سے کہا ہوگا جب خود کش حملے ہو رہے تھے تو ہماری پشاور کمیونٹی اس میں بھی بہت زیادہ نقصان انہوں نے بھرا اقلیت ہوں نے جب چرچ میں خود کش ہوا میں نے سب سے کہتا ہمارے لوگوں کو موقع دینا چاہیے پولیس ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ ہمارے اپنے لوگوں کو کچھ ٹریننگ دے ان کے اسلا لائسنس تیار کیے جائیں ان کے پاس اپنا ویپن ہونا چاہیے کم سے کم یہ تو حل نہیں ہے نا کہ آپ خود اسلا لائسنس اٹھا لیں ریاست کو تحفظ دینا چاہیے ایک سوال میں آپ سے کروں گی یہ رمضان کے اندر کیوں ٹارگٹ کلنگ کی جاری ہے میں اس بات کو خاص مقصد ہے پورا میڈیا اس کو کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن میری ایک ذاتی رہے ہے میں تمام سکھ کیمیونٹی کی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ میری ایک ذاتی رہ ہے میں اس بات کو نہیں سمجھتا کہ آیا رمضان جس کو بار بار سوشل میڈیا پہ چلایا جا رہ ہے لیکن جو حقیقت ہے رنجید سنگھ ساب وہ واضح طور پہ سامنے آ گیا ہے ادھر ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں وقفے کے بعد فورا واپس آتے بیرسٹر فروز صاحب جو رنجید سنگ صاحب کہہ رہے ہیں وہ حارون سبدیال ہندو برادری سربرا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ایک سو تیس ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں کئی سالوں کے اندر اقلیتوں کی جس کے اندر چرچ اٹیک شامل ہے ابھی تک سراغ آپ نہیں نکال سکتے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آپ کے پاس آ جاتی ہے کئی جگہوں کے اوپر جو حملہ آور ہے اس کو پکڑ بھی لیا جاتا ہے مگر جو پکڑتے ہیں ان کا بھی قتل ہو جاتا ہے تو کیوں نہیں آپ کی پولیس جو اتنی بے بس ہے کہ وہاں پہ لوگ ٹارگٹ کلنگ کر کے فرار ہو جاتے ہیں اور آپ کوئی سراغ نہیں نکال سکتے بلکل آپ نے درست فرمایا کہ یہ جو دیال سنگھ کا واقعہ ہے یا کاشی مسی کا واقعہ ہے یا دیگر جو اس طرح واقعات ہیں یہ جتنا بھی اس پہ بندہ افسوس کرے وہ کام ہے ہمیں اپنے دین یہی سکھاتا ہے ہمیں یہ بتائیے کہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کے اندر کہاں جا کے کوئی بھی کیس جو ہے اس کے اندر سے کچھ نکلا ہے بلکل آپ کی بات بجائے کہ یہ نہیں اب دیکھیں نا فور اگزامپل ہمارے صوبے میں آپ لے لیں تو ایک پولیس کے اوپر ہم فرنٹ لائن سٹیٹ تو ہی ہیں اور جو دشتگردی کے یہاں پر واقعات ہے اب صرف یہ پرسو ہمارے ڈی ایس پی صاحب دیکھیں پھر اس کے بعد ہمارے پولیس جوان دیکھیں پھر ہمارے آرمی آرمی میں آپ سے ایک اور سوال کر رہی ہوں بیریسٹر صاحب میں آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ پچھلے سال کی بات کر لیں مئی میں دو ہزار بائیس میں جو دو سیک برادری اس کی وجوہات یہی ہو سکتے جس طرح یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو یہ پڑی ہی مطلب اس کے لیے پولیس اپنی کابش کر رہی ہے اور ریزارٹ نکلتے بھی ہیں اور کئی دفعہ ہوتے ہیں کہ ریزارٹ نہیں نکلتے ہیں کیونکہ اتنی کوورڈ آپریشنز ہوتے ہیں کہ اس میں دھکت ان کو آتی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن کوشش جو ہے وہ جاری رہتی ہے اور ہماری گورنمنٹ کی بھی یہ دیکھیں ہمارے سی ایم صاحب ہیں میں خود ہوں ہم ڈیلی پوچھتے ہیں پولیس سے میں آپ کو کل کی بات بتا رہا ہوں سر وہ ایک اور بات ہے آپ پوچھیں مگر جب تک ان کو کیفرے کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا تب آپ جتنا مرضی پوچھ لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا مگر ایک سوال آپ سے کرنا بہت ضروری ہے چونکہ الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی صاحب نے یہ بات کہی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ جو سیکٹر کور کمانڈر ہیں آئی ٹیررزم بڑھتا چلا جا رہا ہے کیا آپ کے پاس بھی یہ انفرمیشن ہے مجھے اس بات نہیں ہے اور اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو ان کے پاس کوئی ہوں گے لیکن میرے علم میں ایسی نہ کوئی بات ہے اور نا میرے سیکٹر کمانڈر صاحب اس طریقے سے مطلب یعنی ان کو بات کہیں گے گورنمنٹ کو اگر کہنا چاہیں گے تو ان کا وہ ہے لیکن اس طریقے سے کوئی بات ہوئی ہوگی یا اس طرح کی مطلب پیرلل گورنمنٹ ایک ہی گورنمنٹ چل رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے جس چیف ایگزیکٹیف ہمارے سی ایم صاحب ہیں اور وہ کیبینٹ ہے ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہی اس طرح پیرلل گورنمنٹ یہاں پہ اگر چل رہی ہو یہ جو آپ نے ابھی تک اناؤنس کیا ہے یہ ہمیں جو شکایت مل رہی ہے اقلیتی برادری کی طرف سے خاص طور پر سکھ کمیونٹی کی طرف سے جو پچھلے سال بھی جو ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے تھے ان تک ابھی تک امداد نہیں پہنچی وہ امارت تو ہم نے تو کلیر کر دی ہے اور وہ جو ہے دو تین دن ان کے وہ رسومات ہوتے ہیں تو یہ حسن عبدال میں جا کے انہوں نے اپنے وہ جو سارا وہ ہوتا دو تین دن تو آج آگے ہوں گے اور کل یا پرسو سی ایم صاحب ان کو بلا کے انشاءاللہ تو میں چاہ رہا تھا کہ وہ خود ان کو سی ایم صاحب جائیں وہ دے اور بچوں کے بھی ان کے ملیں تو انشاءاللہ ایک آت دن میں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بیرسٹر فروز صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا خیبر پختون خواہ میں نگرام وزیر اطلاعات ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور جید سنگ صاحب جو سکھ کمیونٹی کو ریپریزنٹ کر رہے تھے ناظرین امداد دینا کافی شاید نہیں ہوگا اور جو اقلیتی برادری خیبر پختون خواہ میں وہ حکومت کی طرف دیکھ رہی ہے کہ ان کا جو تحفظ ہے وہ اس وقت حکومت کے ہاتھ میں ہیں اور یہ نہ ہو کہ پشاور خوشبووں کا شہر جو ہے وہ اقلیتی برادری کے لیے بلکل جسنا وہ کہتے ہیں خون کی وادی بن جائے فیل فور وہاں کی حکومت کو اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کوئی نہ کوئی ٹھوس اگدام اٹھانے ہوں گے منیز جہانگیر کو اجازت دیجئے خدا حافظ